ہیلو فرینڈز این ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس ڈیجٹل امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے دوستو جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ مہنگائی کا جن بلکل بے قابو ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے سیویور ایپ ایک بچت سکین لے کر آئیے آپ پاکستانیوں کے لیے کراچی آلوں کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا ہوا کہ بلز آپ سبی کے پاس کے الیکٹرک کے آ چکے ہوں گے جس پر لکھا ہوا ہے کہ سیویور اپ تو ٹین پرسنٹ آپ کو دسکاؤنٹ دے رہا ہے تو میں نے یہ سیویور ایپ یوز کی اس سے اپنا کے الیکٹرک کا بل پے کیا اور مجھے جو ہے اس کا ڈسکاؤنٹ ملا جو کہ کیچ بیک کی صورت میں ملتا ہے تو یہ ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس میں پورا کمپلیٹ پروسس بتاؤں گے کہ اس طریقے سے آپ سیویور ایپ کے ذریعے اپنا کے الیکٹرک کا بل ادا کرنے کے بعد کیچ بیک حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے رائٹ سائٹ پر سیویور اپ آپ کو نظر آ رہی ہے موبائل سکرین پر تو یہ میں آلڈی انسٹال کر چکا ہوں اور میں بل بی پے کر چکا ہوں اب آپ نے کرنا کیا ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ابھی آپ نے پلے سٹور پر جا کے انسٹال نہیں کرنی ہے ایک اور سکیم ہے اس کے اندر جو کہ میں آپ کو سرپرائز بتانے جا رہا ہوں وہ پروسس اگر آپ فالو کریں گے تو اس میں دائیسور پے کا ڈسکاؤنٹ آپ کو پلس مجھے بھی ملے گا جو کہ اس ا اپ کے اندر ہے چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیویور اپ آپ نے جیسی اوپن کیا اس کے بعد یہ دیکھیں ریفر اینڈ گیٹ کیش لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اپنے دوست کو انوائٹ کرو اور روپیز ٹو ففٹی کا گفت بھیجو اور خود بھی حاصل کرو روپیز ٹو ففٹی تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ نیچے میں لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں اور یہاں سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ ر یہ میرا ریفر لنک ہے اگر آپ اس کے ذریعے اپلیکیشن انسٹال کریں گے تو اس کا بینفٹ یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں گے آبیسلی سیویور اپ انسٹال کرنے کے بعد آپ اس میں سے بل پے کرنا چاہ رہے ہیں کے الیکٹرک کا بینفٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس لنک سے اگر اپ انسٹال کریں گے تو وہ ڈسکاؤنٹ کے الیکٹرک کا علیدہ ہے اس کے علاوہ سیویور کی جو اپنی کیش بیک کی آفر ہے وہ علیدہ اس کے علاوہ جو ٹو ففٹی کا گفت � یہ آپ نے یہاں پہ لنک آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ذریعے اگر آپ انسٹال کریں گے تو ہم دونوں کو ہی اس کا بینفٹ ملے گا تو یہ لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو تو چلیے اب یہ لنک میں اپنا اس دوسرے موبائل میں بھیجنے جا رہا ہوں جہاں سے مجھے کیلیکٹرک کا بل پے کرنا ہے اور اس میں پورا پروسس ریکارڈ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ میں واتس اپ کے ذریعے اس کو شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے لنک دیکھیں سینڈ کر دیا واتس اپ کے ذریعے تو اب میں اس موبائل جس موبائل میں میں نے یہ بھیجا اس موبائل میں میں انسٹال کروں گا اس لنک کے ذریعے اور جو ہے ٹو ففٹی کا بونس حاصل کروں گا اور بل ادا کروں گا تو ہم دونوں کو ٹو ففٹی ٹو ففٹی کا بینفٹ ملے گا تو چلیے وہ پروسس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ واتس اپ پر میں نے جو لنک بھیجا تھا یہ میرے دوسرے موبائل میں آ چکا ہے اور اب اس کو دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ لنک پر میں جیس ہی کلک کروں گا تو یہ مجھے پلے سٹور کی طرف ری ڈائریک کریں گے اور میری ایب جو ہے اس لنک کے ذریعے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال ہو جائے گی اچھا یاد رہے یہ اس لنک کے ذریعے آپ کریں گے تو یہ آپ کو بینفٹ ملے گا اسی طریقے سے آپ یہ دوسروں کو بھی آگے بھیج سکتے ہیں تو اس سے بینفٹ آپ کو یہی ہوگا کہ دونوں کو ٹو ففٹی ٹو ففٹی کا بونس ملے گا تو اب یہ ہم سے سائن اپ کا پوچھ رہا تو ہم کنٹنیو وید گوگل کر دیتے ہیں آئی ڈی ہم اپنی سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سائن اپ بلو فور ٹو ففٹی آن یور فرسٹ آرڈر آف روپیس تھاؤزن اور مون ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے پورا اپنا تو ہم اپنا سٹی سیلیکٹ کریں گے کراچی اور اپنا جنڈر نیکس کریں گے اس کے بعد یہاں اپنا موبائل نمبر درچ کر دیں گے سب میٹ کریں گے اب یہ ون ٹائم پاسورڈ ہمیں یہاں ریسیو ہوگا جس کو ہم پوٹ کرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اچھا یاد رہی ہے کہ ایلیکٹر کی جو آفر یہ صرف ریزیڈنشل بلز پر ہے کمرشل بلز پر یہ لاغو نہیں ہوگی یہ دیکھیں اوٹی بھی ہمارے پاس آ چکا ہے تو ہم اس کو ڈالتے ہیں اچھا یاد رہی ہے یہ جو کیش بیک ہے یہ آپ کو فورا نہیں ملتا اس کے کچھ دن ہوتے ہیں جب آپ اس کو ٹرانزکشن کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس لکھاو آئے گا جو پینڈنگ اماؤنٹ آپ کی سیوی اور ایپ کے والٹ میں ہوگی وہ آپ کو شو ہو رہی ہوگی تو فورا یہ ریل ٹائم میں آپ کو نہیں دکھاتا مطلب کچھ دیر کے بعد یعنی یہ ٹین ٹو ففٹین منٹس میں آپ کو شو کرتا ہے تو اس میں آپ گھر گھبرائیے گا نہیں کہ آپ کو کیش بیک نہیں ملا یا آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملا وہ آپ کو ریسیو ہو جائے گا یہ انسٹال ہو چکی ہے ہماری ایپ اور اس کو پھر وہی ہم گوگل آئیڈی سے کنٹنیو کرتے ہیں اب یہ لوکیشن کا ایکسس ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم اس کو لوکیشن کا ایکسس دیں گے یہ دیکھیں ریوارڈ پینڈنگ ویلکم ٹو سیویور اب یہ ریوارڈ پینڈنگ تو ہے لیکن یہ جیسی ہم ایر آرڈر کریں گے تو یہ ہمارا ہمیں ریسیو ہو جائے گا تو ٹو ففٹی کا یہ ہمارا پاس پینڈنگ میں ہے تو اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا آگیا میں نے ان کو سینڈ کیا تھا تو یہ لکھا ہوا یہاں پر آ چکا ہے ٹو ففٹی ریوارڈز اب یہ میرے دوسرے موبائل میں بھی جہاں سے میں نے بھیجا ہے تو وہاں پر بھی آ چکا ہوگا اب دیکھتے ہیں ہم کے الیکٹرک کے بلز وہ آپ کو کہاں ملیں گے یہ آپ یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہ دیکھیں ڈیلی ویزا کیچ بیک یہاں پر کے الیکٹرک کا ایک بینر بناوا ہے یہاں پر ٹو پرسنٹ آرہا ہے ویسے تو بل میں ٹین پرسنٹ لکھا ہوتا لیکن یہاں پر ٹو پرسنٹ ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی شاید ان کا کوئی گلچ ہوگا لیکن بہرحال چلے ہم پروسیٹ کرتے ہیں تو کے الیکٹرک کے بل پر ہم نے یہاں پر کلک کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کماؤ کیچ بیکس کماؤ کیچ بیکس ان یور سیویر والٹ آن ایوری پرچیس ٹھیک ہے جی تو گیٹ کیچ بیک پر ہم نے کلک کیا اب یہ گیٹ کیچ بیک کا جو ریڈ یہاں پر بٹن ہے اس پر ہم پریس کریں گے اور یہاں پر نیچے آپ کیچ بیک کی ٹرمزن کنیشن بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم گیٹ کیچ بیک پر ہم نے پریس کیا اب یہ فلیٹ ٹو پرسنٹ یہاں شو کر رہا ہے چلیں ٹھیک ہے ہم فلیٹ ٹو پرسنٹ پر بھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری پرائس بنتی ہے اچھا جیسی گیٹ کیچ بیک پر ہم نے کلک کیا تو یہ کے الیکٹرک کی ویب سائٹ کھلی ہے گوگل کروم میں یہ چیز آپ کو یاد رہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم کہاں پر ریڈیاریکٹ ہو گئے جیسی سیویور پر آپ نے گیٹ کیچ بیک پر کلک کریں گے تو کروم براؤزر میں آپ کی کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پاپ اپ ہو جائے گی تو اسی اس کا پروسس یہی ہے کہ اسی کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں یہ اوپن ہو گئی ہے اب ہم نے یہاں پر اپنا 13 ڈیجٹس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے تو ہم وہ لکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی اچھا کنزیومر نمبر اس کو رہنے دیں ایمیل نمبر موبائل نمبر بھی رہنے دیں یہ نیچے آ رہا ہے یہ سیکیورٹی ریزنز کیلئے کیپچہ یہاں پر یہ جو بھی لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے ویوبل پر اس کے بعد ہم نے یہاں پر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں بل ہمارا یہاں پر شو ہو رہا ہے لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اسکرین جو ہے وہ ان کا شاید گلچ ہے کے الیکٹرک کی ایپ کا یہ ہمیں پورا شو نہیں کرتا تو اس کے لئے آپ کو اپنے موبائل کو روٹیٹ کرنا پڑے گا یہ آٹو روٹیٹ پر آپ نے موبائل کر کے اور اس کے بعد آپ نے یہ ویب سائٹ دیکھنی ہے کے الیکٹرک کی ایسے تو جیسے ہم اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر ہمارا بل جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے پیپر کلک کر دینا ہے پیپر ہم نے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد ہم سے آپشن پوچھے گا کہ آپ نے کس کے ذریعے پی کرنا ہے یاد رہے اگر آپ نے کیچ بیگ حاصل کرنا ہے تو آپ نے پیمنٹ صرف کریٹ اور ڈیبٹ کارڈ سے ہی کرنی ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ویزا کا آپ کا کارڈ ہو بینک سے میٹر نہیں ہے ویزا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جیس کیش یا یہ این آئی ایف ٹی ای پی سے کریں گے تو آپ کو کیچ بیگ آفر نہیں ملے گی تو آپ نے یہاں کریٹ یا ڈیبٹ کارڈ پر پریس کر کے یہاں کنٹینیو کر دینا ہے اب یہ کنٹینیو ہم نے پریس کیا ہے اب یہ تھوڑا لوڈنگ لے رہا ہے تھوڑا ہم انتظار کریں گے ہاں یہ دیکھیں اب یہ ٹرمز ڈ کنڈیشن آگئی ان کی کے الیکٹرک کی تو اس پہ ہم نے ای اگری کر دیں گے اور یہاں پر اس کو پریس کر دیں گے اگریڈ اب یہ دیکھیں بل کا ہمیں سمری دے رہا ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے اس کی بل اماؤنٹ اتنی ہے بینک چارجز زیرو پرسنٹ کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل ہماری رقم آ رہی ہے جو ہمارا بل ہے اب ہم نے یہاں پر اپنا نیم لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے تو آپ نے یہاں پر وہ چیزیں لکھنی ہے جو بل پر لکھی ہوئی ہے یعنی کہ جو نام بل پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں بل میں جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہو گیا اب یہ آگے چلا گیا یہاں پر یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے کیونکہ کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں ویزا سے تو ہم نے ویزا کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے کارڈ نمبر لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا ویزا کارڈ نمبر ہے کو کارڈ المنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کارڈ نمبر ہو گیا اب یہ ایکسپاری کا جو ہمارا منت ہے ہم نے منت اور ایئر یہاں پہ select کرنا ہے تو جو بھی ہمارا منت اور ایئر ہے وہ ہم نے یہاں پہ select کرنا ہے اب cvv نمبر جو آپ کے کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آپ نے وہ یہاں پہ type کرنا ہے ٹھیک ہو کہ جی next کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب ہم سے confirmation پوچھ رہا ہے کہ آپ واقعی پی کرنا چاہتے ہیں اس کو تو ہم نے پیپر پریس کر دیا ہے یہ تھوڑی لوڈنگ لے گا اور بینک پروسس اپنا کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایک آپ کو او ٹی پی ریسیو ہوگا سیکیورٹی کورڈ تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ سیکیورٹی کورڈ کیونکہ کارڈ سے ہم پی کر رہے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کورڈ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے موبائل میں مانگوانا ہے یا ای میل میں تو ہم اپنے موبائل بیس کو میسیج میں مانگوان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی او ٹی بھی ہمیں رسیو ہو گیا ہے ہمیں آئے لگ دیں گے اور سب میٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کلک ہے ٹو پروسکیٹ پہ ہم نے کلک کر دیا ہے اور پیمنٹ ہماری ہو چکی ہے ہمیں دوسرے موبائل میں بھی میسیج آ چکا ہے پیمنٹ ہماری کلیئر ہو گئی ہے اب کیا ہوگا اب آپ نے سیویور ایپ میں واپس جانا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دس سے پندہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو وہ پینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ ریفلیک کرے گا آپ کے والٹ میں تو اب یہاں سے تو ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے میں اب آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں کہ ہم نے سیویور ایپ میں کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں ایپ میں بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح آپ یہ سروس یوز کریں گے جیسے آرڈر پلیس ٹوڈے نوٹیفائیڈ ان ففٹین منٹس تو تقریباً ففٹین منٹس میں یہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے اس کی والٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈنگ پیمنٹس میں آ جائے گا وہ اور ایکسپیکٹڈ کیچ بیک ان ففٹین ڈیز یعنی کہ ففٹین ڈیز لے گا کہ یہ الیکٹرک اور یہ سیویور ایپ جو ہے وہ آپ کو کیچ بیک ریٹرن دینے میں اب یہاں پر کیچ بیک کی ٹرمزن کنیشن ساری لکھی ہوئے یا آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور فرسٹ اس کا دیکھیں کیا لکھا ہے کیچ بیک is applicable on credit and debit card یعنی کہ credit یا debit card سے ہی پی کرنے پر آپ کو کیچ بیک ملے گا and residential bills یعنی کہ صرف residential bills پر ہی آپ کو ملے گا کیچ بیک is not applicable on KE app یعنی کہ آپ نے KE app پر نہیں جانا ہے میں نے پروسس جیسے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں کہ سیویور ایپ آپ نے انسٹال کی جو میں نے لنک آپ کو دیا اس کے ذریعہ آپ نے انسٹال کی اس کے بعد آپ کے اے ای کے نیچے بینر پر گئے وہاں پر آپ نے کلک کیا get cash back پر جیسی آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو direct detect کرے گا پاپ اپ کرے گا گوگل کروم پر آپ کی KE electric کی ویب سائٹ کھل جائے گی اب ویب سائٹ پر آپ نے customer نمبر لکھنا ہے bill پر جو بھی نام ہو آپ نے وہ لکھ دینا ہے اور ای میل آئی ڈیا آپ لکھ دیں کوئی سی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور phone نمبر لکھ دیں اور موبائل نمبر تو اس کے بعد جیسی proceed کریں گے آپ کو bill کی copy آ جائے گی پورا process باقی آ گیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اب میں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا مجھے cash back ملا ہے یہ wallet میں ہم نے press کیا یہ دیکھیں 390 کا pending balance آ رہا ہے اب اس پر ہم press کریں گے تو یہاں دیکھیں ساری ہمیں details بتا رہا ہے user bonus 250 کا کیونکہ دیکھیں joining first پر tick ہو چکا ہے joining bonus pending تھا اس پر tick ہو گیا کیونکہ join کر چکا ہے order placed above thousand یعنی کہ ہزار سے اوپر کا order کرنا ہے تو ہم نے ابھی 3500 کا bill pay کیا ہے تو ہماری وہ چیز بھی پوری ہو چکی ہے اب یہ ہمیں joining bonus approve ہو جائے گا کچھ دنوں بعد یا جو بھی ان کا tenure ہوگا اس پر بھی time یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے similarly یہاں دیکھیں نیچے visa bonus کیونکہ ہم نے visa card سے pay کیا ہے تو ہمارے bill میں سے 70 روپیز تھے وہ visa card ہمیں offer کر رہا ہے وہ ہمیں 15 days میں available ہو جائیں گے ہمارے اسی account میں k electric نے بھی ہمیں 70% دیا ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ ہے کیونکہ bill پینوں نے up to 10% لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ رقم دے رہے ہیں یہ چیز سمجھ یہ ہے بہرحال process یہ ہی ہے آپ کو process سمجھانے کا مقصد تھا ہو سکتا ان کی ایپ میں کوئی glitch ہو جس کی ویسے یہ اس طریقے سے 2% آپ کو show کر رہا ہے اور نیچے جو ہے وہ 2x catchback bonus یہ ہے میں نے ابھی voucher ان کا select کیا تھا یہ اس کو چھوڑ دیجئے یہ k electric visa bonus اور user bonus یہ دیکھیں تین چیزیں select کرنے کے بعد جو ہمیں رقم حاصل ہو رہی ہے یہ 390 کی تو بھائی مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو bill میں سے 390 روپیز بھی اگر ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی saving app ہے تو آپ اس کو use کریں ایک چیز ہے جو کہ payment delay بہت ہو رہی ہے اس میں تو delay کا time ان کو کم کرنا چاہیے cashback اگر فوری دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کا ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا pending balance جیسی آپ کے پاس clearance میں آ جائے گا available to withdraw میں یہاں پہ لکھا با جائے گا تو withdraw cash کرنا بہت آسان ہے جو کہ آپ اپنے easy cash cash اور جو بھی آپ کی local mobile accounts ہوتے ہیں یا آپ کے bank accounts ہوتے ہیں آپ اس میں transfer کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں اپنے circle میں share کریں اس سے جتنا زیادہ فائدہ خود بھی ہو سکتا ہے حاصل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی حاصل کروائیں تو اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو kindly subscribe ضرور کر دیتا ہے کیونکہ میں اسی طریقے کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور ابھی next ویڈیو جو ہے میں آپ کو سوئی گیس کے بل پہ جو بوگو ایپ فری ممبرشپ مل رہے ہیں منت کی وہ آپ کو میں بنا کے اپلوڈ کروں ہوں چینل پہ تو kindly چینل کے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جو بھی آنے نہیں آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو حاصل ہو سکے شکریہ شکریہ